اسلام علیکم کیا حال چالہ ٹھیک ٹھیک ہوں میں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو ستاں درستی دے بیماروں کو شفاہ دے اور بیٹیوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے جن کے رشتے ہونے اللہ پاک اچھے سے اچھے سواب لگائے اور بیٹوں کے نصیب بھی نصیب اچھے سے اچھے کرے جن کے پاس کاروبار نہیں اللہ پاک ان کو کاروبار دے جن کے پاس نہیں ہے اس میں اس کو بھی اللہ پاک دے اور برکر ڈالے ان میں اور وہوں کو بھی اپنے اپنے گھروں میں خو مامین آج کی میری ویڈیو ہے میں بنانے لگی ہوں ناشتہ تو میاں تو کر کے چل گئی ہیں نوازی کو چھوٹی ہے آج وہ اور اس کی ماما اور میں یہ گوپی والے پراتھے بنانے لگے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بیلکل پتلا سا میں نے پراتھا بنایا ہے ماشاءاللہ کبھی بنایا ہے نہیں اس دفعے میں بنا رہی تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے بنا رہی ہوں میں یہ دیکھیں اب میں دوسرے کی تیاری کروں ادھر ہم نے چائے رکھ لیا ہے ساتھ ہی چائے تیار کر لیتی ہوں چھوٹے چھوٹے بھی نہیں کھنو مننے مننے میں نے پیڑے لیا ہے اس طرح کر کے ایسے کر کے میں نے روٹی بنا لینی ہے آئل دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں میں نے آئل لگا لیا ہے جو نہیں بھی کام کیا ہو تو انسان ہاتھ ڈال لے تو آئی جاتا ہے میں بھی کتنی رہج ہوگی میں نے کبھی بنایا نہیں تھے پہلے بات جی کے ہاتھ کے کھاتے رہے ہیں پھر اپنی خاسوما کے ہاتھ کے کھاتے رہے ہیں پھر اسی طرح ایک میری دوست بنی ہوئی تھی اس کا نام نیلہ ہے اس نے ہمیں پڑے پھلائی ہیں پراتھے مونگی والا آلو والا اس طرح کے تو میں کہہ یہ ظاہر آپ بچے کہتے ہیں میں نے ماشاءاللہ آج سا آج سا وہ بھی سٹارٹ کر لی ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا کرسپی پراتھا بنایا ہے یہ نواز شہبہ کہہ رہی تھی کرسپی نانو بنانا آج ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو اوپر اس کو مکھن لا کے دیتی ہیں مکھن بھی پڑا ہویا ہمارا اس دن کا چونکہ اتنا بچے تو کھاتے نہیں ہیں بہت بہت کے لیہاں مکھن ماشاءاللہ میں مکھن لا کے نوازی ساہبہ تو دوں گی آج ماشاءاللہ پیسے بھی وہ جا رہے ہیں میں نے کہا تو ہے رک جاؤ نہیں ان کے مرضی کی بات ہے پھر یہ میرا پراتھا بن کے تیار ہے یہ دیکھیں یہ میں دوسرا پیڑا بھی تیار کر رہی ہوں جی جی کوئی جو بھی کام ہو بندہ کرے تو آتا ہے نہ کرے تو نہیں آتا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی ہے ادھر ہماری چائے بھی تیار ہوگی ہے ایسے میں یوں کر کے سارے کو ایسے ایسے کر لینا ہے دبالوں گی تاکہ وہ سبزی باہر نہ آئے ابھی مولی والے بھی پڑے ہیں بیٹی جا رہی ہے میں نے تو کہا رہ لو مولیاں والے بھی چیزوں پڑے ہیں ابھی ایسے کر کے اب خوشکہ لگاؤں گی ہم خوشکہ بھی نہیں زیادہ لگاتے خوشکہ بھی کم ہو تکہ رکھ لو خوشکہ بھی کم ہو خوشکہ بھی کم ہو جب وہ اوپر اس طرح ہوتا ہے جیسے ریت گیری ہوتی ہے زیادہ خوشکہ ہو ہمیں زیادہ خوشکہ بھی نہیں پسند یہ دیکھیں ما شا اللہ ما شا اللہ یہ بھی میرا تیار ہو گیا تباہ گرم ہوتا ہے چائے بھی تیار ہے ساتھ ملازمہ ہی ہے اس کے لئے بھی بنا ہی ہے ناشتہ نہیں وہ کرتی چائے ضرور پیتی ہے جس دن کپڑے دھوتی ہے پھر اس کو ساتھ کرنا دے دیتی ہوں سردی ہوتی ہے جس دن کپڑے دھوتی ہے سردی ہوتی ہے پھر میں ساتھ چائے دے دیتی ہوں چائے ما شا اللہ تیسرا پراتھا بھی میرا تیار ہے چھوٹے چھوٹے اور بھریق بھریق میں نے بنایا ہے پھر میں تو اگر میری یہ ریسپی اچھی لگے اور مجھے شیل لائک ضرور کیلئے گا کہ میری پراتھے اچھے بنائی ہیں تو ایک میری بہین بیٹی لگا لو جو بھی لگا لو اس نے ہمیں بڑے پراتھے کھلائی ہیں مولی والا پھر آلو والا میتھی والا جو بھی ہے جس طرح کے ہے جب بھی مجھے یا میری بچیوں کو ضرور پڑتی رہی ہے تو ان بچیوں نے کہنا آنٹی جی مجھے یہ پراتھا بنا دو اس نے فوراں بنا دینا اللہ پاک اس کو بھی صحت اندر سے دے اس کی بچیوں کو بھی دے اللہ پاک ان کے اچھے اچھے نصیب کرے ان بچیوں کے تو بہت ہمارا اچھا ٹیم گزر ہے کافی دیر ادھر ہے کہ یہ ساتھ آٹھ سالہ اللہ پاک انہوں نے اپنا گھر لے لیا ہے اللہ پاک اس کی قسمت میں کرے اس کی بچیاں لائک کرے اللہ پاک اس کے نصیب بھی اچھے اچھے کرے بہت اچھی تھی میرے ساتھ بہت ابھی بھی ابھی لیکن وہ ایک گلی چھوٹ کے دوسری گلی میں رہتی ہیں لیکن تھوڑا سا پھر ہاتھ کے ہو گئے تو تھوڑا سا ہمارا پیار کم نہیں ہوا پیار دل میں ہوتا ہے تو پھر بھی جو بھی میں ہوں اسے بات نکالوں ہوراں اسی وقت وہ میری پوری کرتی ہے بہت اچھی ہیں اللہ پاک اس کو صحت اندر اس لیے میں پھر کہتی ہوں اللہ پاک اس بچیوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے ایک الہور میں پاڑی ہے دو ادھر ہی ابھی پاڑی ہیں اللہ پاک اس کو بھی کامیاب کرے اس کی بچیوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے اللہ پاک اب میں یہ تیار کر لوں کھنٹا بنکی تیار اسے بھی میں مکن لگا ہوں گے اب ساگ اور اس طرح کی چیزیں دیں پھر مکن کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہیں یہ دیکھو کام تو پھر کے وقت ہم نے فش موہ آئی ہے تو سات پھلکیں بناییں گے اور سات پھش کھائیں گے ہم میں ویسے کھاتی نہیں ہوں لیکن وہ ساگ پڑا ہوئے ہم وہ ساگ کے ساتھ کھا لیں گے بچے اس کے ساتھ کھا لیں گے اگر میری یہ چھوٹی سی ریسپی ویڈیو اچھی لگے شیئر لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری یہ کیسی لگی ویڈیو زیادہ سے زیادہ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر سب بیماروں کو شفا دیا بیٹوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے تو بیٹوں کے نصیب اچھے سے اچھے کرے وہوں کے کرے آمین اب میں اجازہ چاہوں گی اللہ حافظ ایک نئی ریسپی کے ساتھ کل پھر ملوں گی اگر زندگی رہی